اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے اردو کی ٹیچر مس مریم یاکوب ہوں آج ہمارا لیکچر نمبر ٹوئنٹی ون ہے امید ہے پریویس لیکچر میں آپ کو جتنا بھی پڑھایا گیا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اسے یاد بھی ضرور کیا ہوگا تو سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپیک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اثار کے سوالات کے جوابات اس سے پہلے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اثار کے الفاظ معنی اور الفاظ جملے کروائے گئے ہیں امید ہے آپ نے الفاظ معنی اور الفاظ جملوں کو اچھے سے ریٹ کر لیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا آج ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اثار کے سوالات کے جوابات کرنے ہیں پہلے دو تو سٹوڈنٹس ہم اپنا پہلا سوال دیکھتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جس کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا؟ جس سٹوڈنٹس ہمارا دوسرا سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ لقب کا مطلب ہے وہ نام جو کسی اچھائی یا برائی کے سبب رکھا جاتا ہے جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو یا کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیا جاتا ہے تو اس کوسٹن میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب کیا تھا؟ یعنی کہ ان کا کون سا نام رکھا گیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق یعنی سچا تھا صدیق کا مطلب ہے سچا حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ سچ بولتے تھے اسی لیے ان کا لقب صدیق رکھا گیا صدیق یعنی سچا تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آپ نے آج کے ہمارے اس لیکچر کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اس کا قویز بھی سول کرنا ہے اگر آپ کو آج کے سیکچر میں کوئی سمجھ نہ آئے یا اس سے متعلق آپ کا کوئی کوسٹن ہو تو آپ ضرور پوچھئے گا اس کا جواب آپ کو فوری دیا جائے گا کل کا ہمارا ٹوپک ہوگا اسی چپٹر کے بقیہ سوالات کے جوابات سوال نمبر تین اور چار آپ نے ان سوالات کو ایک بار رید کرنا ہے اور ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ضرور ہے تینکیو سوالات تینکیو سوالات تینکیو سوالات تینکیو سوالات اللہ حافظ تینکیو سوالات